السلام علیکم ناظرین ویلکم تو احمد بکاس آٹومیشن ڈیسک ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے What is numeric entry and how to make numeric entry in WinTech HMI یعنی numeric entry جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو WinTech HMI کے اندر ہم کس طرح سے use کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں WinTech HMI کے سوفوئر کی طرف تو یہ ہے ہمارے پاس WinTech HMI کا سوفوئر تو اس میں تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے ساتھ جو فیٹک کی پی ایل سی ہے وہ use کی ہے اور اس کے data register کے اندر جو ہے میں entry کر رہا ہوں تو پہلے میں آپ کو HMI کے اندر جو ہے وہ entry کا method بتاتا ہوں اور پھر میں کچھ پی ایل سی کی ڈیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو numeric entry جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے لینے کہاں سے تو object کے اندر جائیں گے object کے اندر یہ دیکھیں یہ numeric کی option آ رہی ہے یہ numeric یہ numeric entry میں نے already لے رکھی ہے یہاں پہ سب سے پہلے device کے اندر آپ نے PLC سیلیکٹ کرنی ہے یہ میں نے فیٹک کی PLC جو ہے وہ ساتھ اٹیج کر رکھی ہے اور address دینا ہے آپ نے جس data register کے اندر آپ numeric entry کروانا چاہ رہے ہیں اس data register کا address دینا ہے تو میں یہاں پہ d0 یعنی d data register ہے اور 0 اس کا address ہے تو میں d0 کے اندر جو ہے وہ data enter کروانا چاہ رہا ہوں تو میں نے اس کو d0 کا address دے دیا تو یہ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے لے رکھا ہے اس کو یہ اس کو میں open کر کے دیا ہوں یہ میں نے اس کے اندر فیٹک پیل سی اور data register d0 جو ہے وہ سلیکٹ کر رکھا ہے تو یہ ہے جی میری sv یعنی set value یعنی جو بھی میرا process کے اندر timer ہے اس کی جو set value ہے وہ d0 کے اندر چلی جائے گی تو ایک چیز ہوتی ہے پی بی پی بی کا مطلب ہوتا ہے process value یعنی ہمارا جو process چل رہا ہے اس کی جو running value ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے بھی میں نے ایک numeric entry لی تو یہاں پہ میں جو ہے address وہ دے دوں گا timer کا address یعنی جو timer میں use کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی rt use کر رہا ہوں میں اور اس کا address ہے 0 یعنی t0 میں نے لیا تو اس کو بھی میں ok کر دیتا ہوں تو اس کی better understanding کے لئے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم فیٹک plc کے software کی طرف تو ناظرین یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک جو timer ہے t200 وہ لے رکھا ہے اور اس کی جو process value ہے اس کے اندر میں نے جو address ہے وہ D0 کا دے دیا تو یہ t جو ہے یہ t کے اندر سب سے پہلے آپ نے timer کا جو number ہے وہ لکھنا ہے t200 یہ وان سیکنڈ والا timer ہے اور یہاں پہ جو timer کی PV ہے بیسکلی یہ data register کی set value ہے یعنی دی دیرو کے اندر ہم جتنا time set کریں گے اتنی value جو ہے وہ یہاں پہ save کر لے گا یعنی ایک منٹ set کریں گے یا سکسٹی سیکنڈ 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 کریں گے جو بھی ہم numeric entry کے اندر seconds کے اندر value set کریں گے وہ اس دی zero میں آ جائے گی اب T200 جو ہے اس کو ہم as a process value use کریں گے اپنی HMI کے اندر یعنی یہاں پہ RT کے اندر جو یہاں پہ value ہم ڈالیں گے یہ 200 ڈالیں گے تو جیسے جیسے count اب شروع ہوگا یعنی timer جو ہے وہ time count کرنا شروع کرے گا 1,2,3,4,5 تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو current value ہے وہ یہاں پہ show ہوتی رہے گی تو آئیے میں آپ کو اس کو simulate کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کس طرح کا view دیتی ہے simulation کے اندر چلے گا یہاں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے یہ project کو save کریں تو ہم project کو save کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی set value کو پر جا کے touch کیا تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے second کا جو time ہے آپ نے اسے دینا ہے تو میں اس کو 10 second کا time دے کے enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی 10 second کا time اس نے timer کو دے دیا ہے تو یہاں پہ process value جب ہمارا timer run کرے گا تو اس کی جو process value ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس طرح سے کر کے ہم HMI کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے PLC کے اندر جتنے بھی data registers ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ time time کی value جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو ناظرین میں مہمود کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی lecture کی understanding ہوئی ہوگی اگر اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں میرا whatsapp number جو ہے وہ page بھی موجود ہے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام PLCs کے training courses available ہیں HMI graphic designing کے courses available ہیں اس کے علاوہ servo کی تمام trainings جو ہیں وہ ہمارے پاس available ہیں interested candidate اور industrial professionals جو ہیں وہ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں thank you so much دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ با کی بھی مستدھی ناظرین موسیقی